بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ اما بعد تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ایف یو ورلڈ کے پروگرام بنام روشن تعلیمات میں آپ تمام کو خوش آمدید آج جو نسخہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر چاہتا ہے کہ ہمارا گھر امن کا کہوارہ بن جائے ہر گھر چاہتا ہے کہ وہ ایک سکون کی لہریں اس میں سکون کی فضائے اس میں قائم ہوں اور ایک بڑا تمانیت کا معاملہ ہمارے گھر میں چالو ہو جائے تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک بہت ہی پیاری حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں رقم کیا اور اس کے جو راویہ ہیں ام المؤمنین سیدہ تنا عائشہ صدیقہ تیبہ تاہیرہ زاہیدہ عابدہ سلام اللہ علیہہ ہماری امی جان اس کی راویہ ہیں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرطاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ایک مرتبہ مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا اے عائشہ نرمی کو اختیار کیا کرو کہ جب اللہ پاک کسی خاندان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی کہ جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ خاندان خاندان بن جائے جب اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ یہ صحیح معنی میں جو خاندانی تعریف ہے اس پر اتر آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس خاندان میں نرمی عطا کر دیتا ہے یہ اکثر گھروں کے جھگرے جو ہیں غصے میں بغز کی نامے اپنی انا میں نرمی ایک اللہ کی عظیم دولت ہے کاش کہ ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے اگر گھر کے سربہان جتنے بھی سربراہان ہیں جتنے بھی اس کے معزیزین ہیں جو بھی گھر میں احباب ملجل کے رہتے ہیں اگر نرمی کو دماغ میں رکھ لیں اور ایک کول مائنڈ اپنی زندگی کو دیکھیں تو یقین کریں کہ گھر امن کا گیوارہ بن جائے گا اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے انشاءاللہ والعزیز پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ